السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ای پی ای ویلوگز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کروڑ سے اوپر کی گاڑیاں ہیں وہ کون لوگ لیتے ہیں تو میں بھی سوچتا تھا یار یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں فورڈ کر لیتے ہیں تو آج آپ کے بھائی نے پتہ لگا لیا ہے کہ کون لوگ ہیں یہ جو گاڑیاں فورڈ کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو پتا ہے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے جو دوست نئے ہیں انہوں نے میرے چنل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو فرسٹ آف آل بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے امیر گیٹے کری ہے جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں دیتی ہیں تو جیسا ابھی آپ کو بتا ہے پی ایس ایل بھی چل رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ یہ جو پروٹوکولز گزر رہے تھے تو وہاں پر میں نے کچھ گاڑیاں دیکھی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اسکیپر یعنی بابر آزم کی ابھی پی ایس ایل چل رہا ہے تو وہ پشاور ظلمی کے ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں تو ان کے پاس جو گاڑی ہے ان کے پاس آڈی ایس فائیو ہے اور ابھی اس کی کرن پرائز کی بات کریں تو پاکستان کے اندر اس کی پرائز تقریباً ساڑھے نو کروڑ روپے ہے اور دوسرا ان کے پاس جو برینڈ بیسیڈرمی ہے بائک کی بی جے فورٹی جو ہے گاڑی اس کی لیکن میں آپ کو پرائز بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس کا ریویو دیکھنا ہے تو اس کی ویڈیو بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہے اس کی جو پرائز ہے ابھی ریسنٹ دوہزار تائیس کے اندر وہ ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے ہو چکی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایک اور لیجنڈری پلیئر محمد رزوان کی تو محمد رزوان جو ملتان سلطان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ وی ایٹ ہے اور وی ایٹ کی جو ابھی کرن پرائز پاکستان میں ہوئی ہوئی ہے وہ ساڑھے پانچ کروڑ روپے ہوئی ہے اب تھرڈ پر بات کرتے ہیں شہین شاہ فریدی کی جیسا کہ آپ کو پتا ان کی ابھی نئی نئی شادی بھی ہوئی ہے تو ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے ٹیورٹا فورچونر اور فورچونر کی جو ابھی کرن پرائز پاکستان میں چل رہی ہے وہ 1.5 کروڑ کی ہو چکی ہے اس کا بھی ریویو میر چینل پر موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر میں بات کرتے ہیں شداب خان شداب خان ہماری طرح سادہ بند ہیں ان کے پاس سیویک ایکس ہے اور سیویک ایکس آپ کو تقریبا 35 سے 40 لاکھ کی رینج میں یوز میں مل جاتی ہے کیونکہ ابھی سیویک ایکس آنا بند ہو گئی اور سیویک کی نئی جنریشن مارکٹ میں لانچ کر دی گئی ہے اور لاس پر بات کرتے ہیں اماد وسیم کی اماد وسیم کراچی کنگز کے ساتھ کر لیں اور ویسے بھی کراچی کنگز اب باہر ہو چکی ہے اور ان کے پاس جو ویسے ڈیفرنٹ گاڑی ہیں ان کے پاس کیونکہ وہ باہر بھی رہ کے آئے ہیں ان کے پاس جو لینڈ کروزر لسی 300 ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ تقریبا 7.5 کروڑ پاکستانی روپیز ہے تو یہ کچھ کرکیٹرز تھے پی ایس ایل میں جو ابھی گرنٹلی کھیل بھی رہے ہیں ان کے پاس جو گاڑیاں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ویسے میں جو پی ایس ایل سے زیادہ ان کی گاڑیوں میں انٹرسٹ تھا تو اس لئے میں نے ویڈیو بھی اس پر بتائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں جو دوست میں چنل پر سبسکرائب کریں فردر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ملیں گے کسی اور ویڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ